بلکہ آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے در شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں عیسائیوں کا ایک عقید ہے عقیدہ ایک کفارہ اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے اور وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے سواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر گیا یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے اللہ قرآن میں کہتا ہے نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھر لیا آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نعرہ نہیں لگتا یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں اس کا مطلب کہ تیرے ہوگے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں نہیں یہ عجیب بات ہے یہ کیا قائدہ ہمارے نبی شامل ہو رہے ہیں یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر آپ کو آ رہی ہے اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا جنت کی کہ آگے ہو محفل میں آگے ہو عرص میں آگے ہو تو جنت مل گی جنت اتنی آسان ہے اللہ سے توقع رکھو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے اور آرزو کرو گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطن نہیں کہہ سکتے بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پیرانے اوزام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لئے دعا نہیں مانگتے اور وہ بھی کیونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے اور دعا سے محروم ہو گئے میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں بارخا کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا میری بخشش کے لئے دعائیں کرنا مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی آج کہا جاتا ہے ان کے لئے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لوڑی کوئی دعاؤں کی امیہ وہ بھی بشر تھے بتا قائزہ بشریت ان کی زندگی گزری ہے نجی بھی ان کی گھر کی زندگی بھی ہے سیاسی زندگی بھی ہے ان کے دیگر معاملات بھی ہیں ان سے کوئی کتا ہی ہوگی ہوگی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور دیگر اشرہ مبشرہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے حبو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ کوئی شاکر آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر عطا کروں گا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری ایک شاک سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا پھسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو کہا حضور نے فرمایا آخر کی پہلی منزل قبر ہے اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جنت کی بشارت میں لی ہے اور ہم صرف ایک محفل ملاد میں آکے ایک محفل نات میں آکے ایک عرص میں شامل ہوکے ایک پیر کے آت میں بیعت کر کے سمجھ داتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں یہ جو بدعملی کی جو تحریک ہے اس بدعملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے پیر بلکہ حقیقی مرشد وہ ہے جو تمہارے لیے مسئیبت بنا دے زندگی تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساس زیان تیرا لہو گرمہ دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے تیرے لیے زندگی اور بھی دشبار کرے اگر پانچ نماز میں پڑھتا تھا اب تحجد پڑھنے کی عادت ہو جائے تحجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کے لطف نصیب ہو جائیں یہ نہیں بے عملی کا درست آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے صرف اپنا ہلکہ بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے ہلکہ ارادت میں آ جائیں لوگ کٹھے کر لو مجمع کٹھا کر لو مریدین کی تعداد بنا لو متوسلین کا طبقہ بنا لو اور لوگوں کے اندر فخر و مباہات کرتے پھر ہو کہ میرے اتنے مرید ہیں میرے اتنے ماننے والے ہیں اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے اللہ تعالی یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں اس کو بہتر بھی قبول ہے لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتہ چلا جا رہا ہے جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی محصر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے